اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ روم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر پندرہ سے لے کر آیت نمبر انیس تک فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْدَةٍ يُحْبَرُونَ پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں مسرور ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْدَرُونَ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِعُونَ پس تم پاک اللہ کی یاد کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُصْبِعُونَ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لئے ہم دہے اور شام کے پہر میں اور جب تم زہر کرتے ہو يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے تشریف سن لیجئے اس کی قیامت کے روز انسانوں کی دو تقسیمیں ہو جائیں گی ایک خدا کی حمد و تصویر بیان کرنے والے لوگ دوسرے حمد و تصویر سے خالی لوگ خدا کی حمد و تصویر کرنے والے لوگ وہ ہیں جو خدا کو اس طرح پائیں کہ وہ ان کی یادو میں سما جائے وہ ان کے دماغ کی سوچ اور ان کی زبان کا تذکرہ بن جائیں اسے حمد و تصویر کی ایک متعین صورت کا نام پانچ وقت کی نماز ہے آیت میں صبح کی تصویر سے مراد فجر کی نماز ہے شام کی تصویر سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں شامل ہیں دو پھر ڈھلنے کے بعد کی تصویر سے مراد زہر کی نماز ہے اور دن کے پچھلے وقت کی تصویر سے مراد عصر کی نماز ہے یعنی گویا کے قرآن میں پانچو وقت کی نماز کا تذکرہ ہے فتو القدیر میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان دو آیتوں کو جو میں نے پڑھی فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُزْهِرُونَ یہ آیتیں کتاب حدیش شریف میں آتا ہے یہ فضلت بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی صبح شامی نے پڑھ لیا کرے تو اس سے شب و روز کی کتاہیوں کا شب و روز کی کتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں صبح شام کی دعاؤں میں یہ دونوں آیتیں میں نے لکھ دی ہے اور اس کی فضل حدی میں نے لکھ دی ہے روزانہ مومن کا ہتھیار پڑھنی ہے کہ آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ ساری حدیثیں اس میں ملے گی اور پابندی بھی ہو جائے گی صبح شام اگر دو آیتیں آپ بھی پڑھ لیا کرے تو اس دن جو بھی کتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کر دیتا ہے یہ حدیث ابو دعود میں ہے اور یہ جو کہا کہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے مردے کو زندے سے نکالتا ہے کیا مطلب جیسے انڈے کو مرغی سے انڈا مردہ مرغی زندہ تو مردہ سے زندے کو نکالا مرغی کو انڈے سے کہ مرغی زندہ اور انڈا مردہ یہ کرنے والا اللہ ہے انسان کو نطفے سے کہ انسان جو ہے یہ زندہ ہے نطفہ جو ہے یہ مردہ ہے تو انسان کو نطفے سے پیدا کرتا ہے اور نطفے کو انسان سے کہ ابن نطفہ جو ہے یہ مردہ ہے اور انسان زندہ ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے مومن کو کافر سے کافر کو مومن سے بعض مردوں باپ بہت بڑا اللہ والا ہوتا ہے اور بیٹا جو ہے بہت بڑا نافرمان ہوتا ہے اور بعض مردوں باپ جو ہے بہت بڑا نافرمان اور بیٹا بہت بڑا اللہ والا ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نظام چلاتا ہے اس لئے اس کی تشریح میں نے تروری ذکر دی باقی تفصیل انشاءاللہ ریاض تفصیل میں دیکھ لینا اس لئے صبح شام تصوی بیان کرنے چاہیے اور نمازوں کے احتمام کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلو کو نیک اور دیندار بنائے آمین و آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین